السلام علیکم یہ جو میں نوٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ تنقیت بک کے بک 2 جو ہے سیکنڈ پارٹ میں اور اس کو میں فلی ڈیفائن کروں گی کیونکہ مجھے شکایت مل رہی تھی کہ آپ کے جو نوٹس ہیں وہ پروپرلی شو ہونی ہوتے میں اپنے موبائل سے جب ویڈیو بناتے ہوں تو وہ تھوڑی سی بلر ہو جاتی ہے تو اس لئے میں ساری ہیڈنگز کو آپ کو سمجھا دوں گی کہ اگر کسی کو فروپرلی نظر نہ بھی آئے تو وہ مجھے سن کے یہاں تو دیکھ سکیں اور یہاں اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ان کو یاد رہ جائے اسلام علیکم آج کا ٹوپک ہے عمرانیات عمرانی تنقید ہے اور عمرانی تنقید میں دو شاعر ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا اور عمرانی تنقید کا جو انٹرو ہے اس میں ہم لکھیں گے عمرانی تنقید عمرانیات کا لفظ انگریزی لفظ سوشیالوجی کے متبادل یا مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انیسویں صدی میں قومت نامی ایک فرانسیسی مفقر نے یہ اصلاح واضح کی کہ عمرانیات کو معاشریات یا سماجیات کے نام سے بھی مصہم کیا جاتا ہے اس طرح عمرانی نکتہ نظر سے استعمائی معاشری کا متعلق کیا جانا عمرانیات کہلاتا ہے اردو میں عمرانی تنقید ڈاکٹر زیاو الحسن عمرانیات اور عدبی تنقید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عمرانیات ایک سماجی سائنس ہے جو اپنی موضوع کا متعلق تاریخی تحقیقی تجزیاتی انداز میں کرتی ہے عمرانیات کا موضوع ہمارا معاشر ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا متعلق زمانہ حال یا ماضی کے قریب میں کرتی ہے عمرانیات کے پر تنقید ایک فن ہے تنقید کے ذریعے ہم اچھے برے اور کھوٹے کھرے کی پہچان کرتے ہیں تنقید ضروری نہیں کہ آپ اس میں سے برائیاں ہی نکالیں اس کی اچھے پہلو بھی واضح کر سکتے ہیں اگر اردو عدب میں تنقید کی بقاعدہ بنیاد مولانا الطاف حسین حالی نے رکھی ان کے ساتھ ساتھ مولانا عزاد اور شبلی نمانی کے نام بھی بہت اہمیت کے حامل ہے بقول مجنو گورگپوری عدب کے متعلق اب ہر سوال عمرانیات کا سوال بن گیا ہے کیونکہ حالات بدل گئے ہیں عدیب کو اب سماج کے سماج کے فرد کی حیثیت سے اپنی فرائض کو پورا کرنا ہے سکارٹ نے کہا کہ فن اور معاشرہ آپس میں جھوڑے ہوتے ہیں فن کبھی خلا میں پیدا نہیں ہوتا ہے یہ ایک ایسے شخص کی تخلیق ہوتا ہے جو زمان مکہ کے خاص دورانی میں موجود ہوتا ہے عمرانی تنقید کسی خاص زبان کے عدب میں کسی خاص احد میں پیدا ہونے والی خوبیوں خامیوں اور آسالیب کی خوج لگاتی ہے مختلف موضوعات اور اصناف کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اس طرح عمرانی تنقید کا کینویس دیگر تنقید دستانوں سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے مولانا الطاف حسین حالی جو عمرانی نقاد ہیں ان کی حالات زندگی پڑتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی بطور عمرانی نقاد حالات زندگی مولانا الطاف حسین حالی اٹھارہ سو سنتیس کو پانی پت میں دلی میں پیدا ہوئے مغل احد کے زمانے میں حالی نے خاندان کو عالی مقام حاصل تھا حالی آٹھ برس کے تھے جب ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا والدین کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی نے کی حالی نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر فارسی کی تعلیم سید جعفری سے حاصل کی نواب کی صحبت نے مولانا حالی کی شائری کو چمکا دیا یا چمک اٹھی تقریباً آٹھ سال تک مستفید رہے پھر دلی آ کر غالب کی شائری اختیار کی ازاد کے ساتھ مل کر شائری بھی کرتے رہے انیس سو چار میں انگریزی حکومت نے آپ کو شمسل علماء کا خطاب دیا اور بلاخر اکتیس دسمبر انیس سو سولہ کو پانی پت میں وفات پائی اور حالی کی مشہور تصانیف یہ حالی کی تصانیف یہ آپ الگ سے ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد حالی کی چند اہم تصانیف تجزیل ہے مزد سے حالی اجادگار حالی یادگار غالب حیات جوید حیات سادی مجلس انساء شکوہ ہند بحثیت شائر مولانا حالی کو شائری میں بلند مقام حاصل ہے انہوں نے اردو کی سب سے طویل نظم مستد سے حالی لکھی اس کے علاوہ فطرتی شائری کرنے والے یہ پہلے شائر تھے ان کا اصل میدان نظم تھا اگرچہ انہوں نے مصنویاں بھی لکھی ان کی شائری کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کے ان کے اصل کے ساتھ جوڑنا تھا ان کو اسلام دین کی طرف راقب کرنا تھا اور روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنا تھا تنقید نگاری حالی اردو تنقید کے بانی شمار ہوتے ہیں انہوں نے مقدمہ شیر شائری لکھی جس نے اردو شائری کے دنیا میں حلچل مچا دی یہ کتاب اب تک اردو میں پہلا اردو میں پہلا اور آخر تنقیدی کارنامہ ہے اس میں شائری کے اصولوں پر بحث کی گئی ہے اور اردو شائری کے مختلف اصناع پر نظر ڈال کر ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے اب آجاتا ہے حالی کا سلوپ نگارش مولانا حال سرسید کے دعوستانی فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اسلوپ پر سرسید کا گہرہ اثر ہے سادگی مدانویسی بے ساختہ پن اور مفتقی انداز نگارش ان کا طرز امتیاز ہے حالی کی سادگی صرف الفاظ کے سادگی نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات میں بھی سادگی ہے وہ پتیتا بات نہیں کرتے بلکہ بات کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باتکارین کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے حالی کے اسلوپ کی چند خصوصیات تنور مزامین تنور کا مطلب ہوتا ہے ورائٹی ہونا حالی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اردو میں سائنسی عقبی تنقیدی اور شائرانہ مواسطے میں بہت کامیابی سے پیش کی ان کی تحریروں میں حیرت انگیز تنور پائے جاتا ہے اور ہر موضوع کا رنگ نظر آتا ہے حسن تخیل حالی کے نصر پاروں میں تخیل کی کار فرمائی موجود ہے جو ان کی تحریروں میں شائرانہ دلگشی اور دلگشی کا واحد سبب ہے سادگی سلاست حالی نے بھی سرسید کی طرح عام اور سادہ زبان کو ترجیح دی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیان ایسا اور اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑھے وہ تحریر کو پڑھ کر سانی سے سمجھ سکے اور اب بکول یہ سادگی سلاست میں ہی یہ سادگی سلاست کے پوائنٹ میں ہی آئے گا بکول مرچن شائری کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو جو سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو تشبیہ استارے کا استعمال تشبیہ استارہ میں کیا جس میں آپ کوئی ایکزیمپلز دیتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آپ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں حالی نے اپنی تصانیف میں تشبیہ استارے کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے اس وجہ سے ان کے تحریدوں میں ایک خوشی کی لہر ہے وہ تشبیہ کے ذریعے اپنے خیالات کو زیادہ واضح بنانا چاہتے ہیں تشبیہ سارے آپ تب ہی استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور میبھی کوئی ایسا کنسپٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اور وہ کنسپٹ اس کو تشبیہ دی جائے گی یا اس کے ساتھ جوڑا جائے گا جس چیز کو آپ جانتے ہیں تاکہ آپ جو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی جان سکیں اور نیکسٹ ہے سائنٹفک تحریر حالی کے اسلوبے بیان کو سائنسی تحریر بھی شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جذباتی تحریر نہیں لکھتے تھے بلکہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے نیکسٹ پوائنٹ ہے انگریزی الفاظ کا باقصرت استعمال حالی کے اسلوب میں بھی سرسید احمد خان کی درہاں انگریزی الفاظ کا باقصرت استعمال کرتے ہیں حالی سرسید کے زیرے اصد تھے وہ ان کی طرح اپنی تحریروں میں انگریز زبان کا استعمال کرتے ہیں دیگر زبان کے الفاظ حالی اپنی نصر میں انگریزی الفاظ کے علاوہ دیگر ہندوستانی زبانوں کے الفاظ بھی شامل شامل ہی ہیں جن میں فارسی، عربی، ہندی وغیرہ شامل ہیں عدب برائے زندگی کی مقصدیت مولانا حالی عدب برائے زندگی کے قائل تھے اگرچہ وہ شعر کی تصیج سے بھی بڑے مصرف تھے مگر نصر کی اہمیت افادیت کو بھی بخوبی سمجھتے تھے وہ صرف دلوں کو متاثر کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ دلوں بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں اور ان کی سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے اور انہیں کامیابی کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے حالی کے ہر کام میں مقصدیت پائے جاتی ہے ان کے تمام تحریروں شائری سوانہ عمریاں اور تنقیدی وغیرہ ہر چیز میں مقصدیت نمائی ہے دھیمہ پن مولانا حالی کے اندازے بیان میں دھیمہ پن پائے جاتا ہے وہ ہر بات کو بہت پور اثر اور شگفتگی سے بیان کرتے ہیں ان کا اندازے بیان ایسا ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر اس کا اثر ہو جائے اور ان کے دھیمہ پن کی وجہ سے ان کی تصنیف کو بہت مقبولیت حاصل ہے موبالغہ سے پرہیز موبالغہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا جو ان کی تصنیف میں بلکل نظر نہیں آتا حالی کے نصر بھی موبالغہ اور رائی کا اناثر نہیں پایا جاتا ان کا خیال ہے کہ موبالغہ شائری کی چند ایک اصناف میں تو جائز ہو سکتا ہے مگر نصر میں اس کی گنجائش نہیں استدالیت اور اخلیت مولانا الطاف حسین حالی اکچونہ کے سرزادیت کے تحریک سے بابستہ تھے اس تحریک کے لکھنے والوں کے نسب العائن تھا کہ وہ بات ایسی نہ کی جائے جسے اقل تسلیم نہ کرے اس لئے ہر عدیب نے تحقیل پسندی پر زور دیا سرسید کی تمام تحریروں میں ان کی بنیادی سنف اقلیت پر ہے حالی کی سوانہ عمریوں میں بھی یہ سنف نہائید واضح ہے حالی نے تحقیل پسندی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا بلکہ وہ اپنے ہم اثروں سے بھی آگے اور موضوع اور بیان کے ادوار سے بھی اقلیت سے باہر نہیں آتے تھے ان کے تحریروں میں اس دالیت اور اقلیت پائی جاتی ہے پائی جاتی تھی پائی جاتی ہے بطور حالی بطور عمرانی نکاد مولانا حالی نے اپنی ذات اور اپنے فن کو قوم کی امانت سمجھتے ہوئے قوم کے لئے وقف کر دیا ڈاکٹر زیاء الحسن اپنی کتاب اردو تنقید کا عمرانی دعوستان میں مولانا حالی کو پہلے باقاعدہ نکاد ہی نہیں بلکہ پہلے باقاعدہ عمرانی نکاد نائب کرتے ہیں بقول نظیر شہنواز الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ عمرانی نکاد ہیں جو عدب اور زندگی کے تعلق کو نہائیت واضح طور پر محسوس کرتے ہیں چنانچہ وہ شائریک و سماجی زندگی کا تابع اور مادی خارجی محول کا پبند خیال کرتے ہیں انہوں نے سماجی زندگی اور خارجی محول کے لئے ہر جگہ سوسائٹی کا لفظ استعمال کیا ہے مولانا حالی نے شائری کے تاثیر کے حوالے سے جو مثالیں درج کی ہیں وہ اپنی نوائیت کے اعتبار سے سماجی امیت کی نمائیت کو نمائی کرتی ہیں ان کا نکتہ نظریہ ہی ہے کہ شیر کی تاثیر سے معاشرے اور ملک کے قوم کی ترقی کا کام لینا چاہیے ڈاکٹر عبادت بکول ڈاکٹر عبادت بریلوی شیر شائری حالی کے خیال میں سوسائٹی کے تابع ہوتی ہے ان دونوں کا چولدامن کا ساتھ ہے عموماً شائری سوسائٹی سے متاثر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شائری کا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں حاصل کلام مولانا حالی نے سوسائٹی پر شائری اور شائری پر سوسائٹی کے اثرات کا تذکرہ کیا ہے اس سے ناکدین حالی کی اس بات سے متفق ہیں کہ حالی ہی وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے عدب اور زندگی کے رشتے کو رشتے کو دریافت کیا وہ اردو عدب کے پہلے عمرانی نقاد ہیں جنہوں نے اردو عدب کے لیے ایک ایسا ذہن تیار کیا جو نئے نئے افکار خیالات اور نظریات کو قبول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے رکھتا تھا